بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف سلاودین یوبی نے ایک بات کی تھی کہ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ایک عورت کی عزت اور دوسری مرد کی غیرت اب روٹی ہے کہ وہ مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو غیرت چاہیے یا آپ کو غیرت نہیں چاہیے آپ نے پیٹ بھر کر روٹی کھانا ہے عزت کے ساتھ یا نہیں یہ بڑی اہم بات ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو absolutely not کہا گیا تھا اڈے نہیں دیئے گئے تھے غیرت دکھائی گی کہ اب کوئی اڑنے والا پرندہ ہمارے شہریوں کی طرف نہیں آئے گا ورنہ گرا دیں گے خرجہ پولیسی میں تبدیلیاں کی گئیں ہر وہ کام کیا گیا جو انکل سام کو پسند نہیں ماضی میں وہ آتے تھے کندے پر ہاتھ رکھتے تھے وزیراعظم کو ایک کونے پر لے جاتے تھے کان میں کچھ کہتے تھے سر گردن نیچے ہوتا تھا اور ہم مان لیا کرتے تھے وقت بدل گیا حکومت بدل گئی حکمران بدل گئے فیصلے بدل گئی اور اس کا نتیجہ اب آپ پر پابندیاں شروع ہونے والی ہیں اور یہ سلسلہ اب رکنا نہیں ہے فائف آئیز پانچ آنکھوں والے ملک کی سٹوری سن لی آپ نے کہ کس طرح انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے ٹاس ہونے سے ٹیم واپس بھلا لی یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اب کرنے کیا جا رہے ہیں وہ سن لیں ورلڈ بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس رپورٹ ختم کر دی بڑی چھوٹی سی خبر لیکن ایکانومی کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ یہ ہے کیا یہ وہی رپورٹ ہے جسے وزیراعظم عمران خان بار بار اپنی تقاریر میں بتاتے تھے کہ پاکستان کی ایکانومی درست سمت میں جا رہی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ آ کر کہتا تھا اس رپورٹ کی برای سی اب اچانک یہ رپورٹ پاکستان کے لیے اور چین کے لیے بہت بڑا نقصان تھوڑی سی تفصیل سننے ذرا غور سے یہ تقریباً بیس سال پہلے رینکنگ کا درجہ بندی کا ایک سسٹم نکالا گیا کہ ایک ملک دنیا بھر میں آئے ہوئے باہر سے انویسٹرز کو کس طرح فسلیٹیٹ کرتا ہے کس طرح ان کا خیال لگتا ہے اور پھر اس بنیاد پر اس ملک کو ایک درجہ دیا جاتا تھا اور پھر اس رپورٹ کو پڑھ کر وہ رپورٹ پبلش ہوتی تھی اسے پڑھ کر دنیا کے بڑے بڑے انویسٹر اس ملک میں پیسہ لے کر آتے تھے خوشحالی اور ترقی پھر اس ملک کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی تھی اب چونکہ دنیا سمٹ کر ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے تو اس لئے انویسٹر آنے سے پہلے یہ تمام معلومات اور اپنے پیسے ڈالر یورو بانڈ جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کر سب سے پہلے آتے تھے لیکن اب ورلڈ بینک نے چین کے بارے میں سب سے پہلے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نمبر پچاسی سے اٹھتر تک کیسے پہنچ گئے اچانک پھر انہیں نے سعودی عرب کا ڈاٹا نکالا اور اس کے بعد چھوڑا ویسے انہوں نے ہندوستان کو بھی نہیں لیکن ان کا دونمری میں کوئی ڈاٹا میں گڑبر تھی لیکن انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ ممالک کس طرح اتنے اوپر آگے کس طرح دنیا کی ساری انویسمنٹ وہاں جا رہی ہے اور اب اس میں سارا عمل جو ہے وہ بہت آسان ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ملک تھے جنونلی تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سعودی عرب اردن بہرین تاجکستان پاکستان کوئیت چین اور ہندوستان نائجیریا دوزار بیس میں انہیں سب سے زیادہ ان کی ریٹنگ بڑی تھی سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب نے اٹھایا تھا انہیں ان کی رینکنگ جو تھی درجہ بندی بہت زیادہ امپروو ہوئی اور اب دنیا کا تنازع چین کے ساتھ ہے سب جانتے ہیں اور چین کا سب سے گہرا دوست پاکستان اب ان ہاتھیوں کی لڑائی میں یہ کام آگیا فارمولہ بلا آسان تھا اس پورے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اب بزنس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کاغذی کا روائی کم سے کم ہو اور کم سے کم پیسے سے شروع ہوں اور اگر لقصان ہو جائے اس بزنس میں تو لوگوں پر جو عام لوگ جو شروع کر دیا ہے فار انویسٹر اس پر بوجھ نہ پڑے دوسرا تعمیرات بیلڈنگ کے لئے جو اجازت نامے ہیں ضروری کاغذی کا روائی ہے اور تمام جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ مکمل ہوں تیسرا نکتہ تھا کہ بجلی اس جگہ انویسٹر کو پہنچانا اس کے لئے بھی جو کاغذی کروائی آپ کو پتہ ہے جو فائلنگ کا پروسس ہا رہا وہ لمبا چھوڑا وہ نہ ہو بجلی اس کی مت رکھیں اور اس بجلی کے لئے جو حکومت چوتھے نمبر جو چھوٹ دے رہی ہے وہ جائز چھوٹ دے اس کے علاوہ نمبر پانچ تھا کہ آپ کرزہ جو ہے حکومت کی طرف سے جو آپ نے رہن رکھ کر کولیٹرل کے ذریعے دینا ہے وہ بالکل صحیح ہو نمبر چھے پہ تھا اگر کوئی کم عمر اٹھارہ سال سے بزنس کرنا چاہے یہی پیسہ ہو اس کے پاس تو قوانین ٹھیک ہو ساتھوے پر ٹیکس تھا کہ ٹیکس ادا کرتے وقت ساری کاغذی کاروائی صحیح ہونی چاہیے آٹھوے نمبر پہ تھا کہ اگر وہ مسنوات اس ملک سے باہر جا رہی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ پہ تو اس پہ کتنا وقت لگتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے کس طرح وہ سارا پروسیس ہوتا ہے نوہ جو معایدہ حکومت اور انویسٹر کے درمیان ہیں وہ مکمل طریقے پر قانونی ہوں دسوہ یہ تھا کہ اگر آپ کا انویسٹر دیوالیا ہو جس کا پیسہ ختم ہو جی تو آپ نے اس کا کیا حال کرنا ہے گیر میں بھی تھا کہ آپ نے جو ملازمین رکھے ہوئے ہیں ان کے حقوق آپ نے پورے کرنے پیسے پورے دینے ہیں کام جائز کروانا ہے اور باروما تھا اگر حکومت کوئی ٹینڈر جاری کرے تو وہ بلکہ صحیح اس کی ہو شرائط ہو جائز کوئی غدو نمبری نہ ہو اب دو ہزار بیس کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ تھا دوسرے پر سنگاپور امریکہ چھویں نمبر پر آسٹریلیہ اس میں چودھویں نمبر پر کیلیڈا تیسویں نمبر پر روس اٹھائیسویں ترکی تیسویں سعودی عرب باسٹھویں نمبر پر اور انڈیا تریسٹھویں اب پاکستان کا ایک سو آٹھ نمبر تھا اور یہ لسٹ مفتار ہوں یہ ایک سو نوے موالکی ہے چین اس میں اکتیسویں نمبر پر تھا ہندوستان پر تو چلیں یہ الزام لگا گے یہ نمبر کی گیم کرتے ہیں کیونکہ دو ہزار تینا سے دو ہزار اٹھانہ تک صرف ان کا ایک درجہ بڑھا لیکن دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں تیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا یہ سو میں پر پہنچے اور پھر سو سے تریسٹھویں پر پہنچ گئے دونوں نے کہتنی لمبی جنبیں کیسے ہوئیں لیکن اب دیکھیں کہ اس ورلڈ بینک میں جو اس کے شیرز کا حصہ ہے اس میں سب سے زیادہ امریکہ کا ہے پہلے نمبر پر دوسرے پر جاپان اور پھر تیسرے پر چین پر پہلے دو کون ہے امریکہ اور جاپان انہوں نے کہا اس رپورٹ کو اب ختم ہی کر دیں اب رپورٹ ختم ہونے سے ان بڑے ممالک کو تو فرق نہیں پڑھنا اس معیشت کو فرق پڑھنا جو امرجنگ ہے جو اٹھ رہی ہے جہاں پر فورا انویسٹر آ رہا ہے سٹارٹ اپ ہو رہے ہیں مسائل اب وہاں پر بڑھیں گے کیونکہ باہر سے آپ پیسہ آنا انویسٹرز لانا مشکل ہو گئے لیکن وہ کسی نے ایک شیر پڑھا تھا جلسے میں وہاں تو فٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ تو نائل ہوئے تس وقت پڑھ لیتے لیکن آج یہ شیر فٹ ہوتا ہے کہ اے طائر اللہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتہ ہی اب اس سے آپ کی پرواز میں کوتہ ہی نہیں آنی چاہیے لیکن یہ بات میں نے کرنے کے بعد اب دوسرا انگل بتاتا ہوں اور یہ عمران خان صاحب کے لیے صرف آپ کی دنیا بھر میں مخالفت ہو چکی ہے خود آپ کا اپنا کول ہے گبرانہ نہیں لیکن اس دفعہ میرے خیال میں میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ آپ نے اب گبرانہ نہیں ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے جو ریڈی والا شام کو گھر جاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے جو کھانا لے کر جاتا ہے اس کے بچے بھوکے نہ رہیں کیونکہ میں یہاں پر جتنی مرضی فگریں بتا دوں اس ریڈی والے کے بچوں کا پیٹ میری باتوں سے نہیں بھر سکتا اور نہ ہی کسی اور دانشورگی اس لیے جتنا مرضی آپ اسے کہیں آپ اس کے بچے بھوکے ہیں کوئی منطق کوئی لاجک کوئی نمبرز کوئی فگرز یہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے بیرونی دشمنوں سے اندرونی دشمنوں سے صحافتی سیاسی ہر میدان میں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب آپ صرف روٹی مہنگی نہ ہونے دیں کیونکہ جس دن یہ روٹی مہنگی ہوئی عزت سستی ہو جائے گی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نے اتنا نقصان نہیں پہنچانا جتنا مہنگی روٹی نے پہنچانا ہے ان کو بتا دیں گے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ خان صاحب آپ بھی دوسروں کی طرح سر نیچے کر لیتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں روٹی چاہیے سستی سے سستی روٹی لا کے دیں اس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہوگا اس لیے آپ کچھ کریں آپ تین سے دو واقعی روٹی کھائیں آپ گاڑیوں کی جگہ بسوں پر سفر کریں آپ کپڑے سستے پہنیں آپ جو مرضی کریں لیکن اگر مہنگائی کا مسئلہ ختم نہ ہوا تو پھر یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے یہ میرے پوائنٹس بتانے کا لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میرے کومنٹس میں لوگ جتنی مرضی بات کریں لوگوں کی بات صرف روٹی دال چاول اور چینی پر آ جاتی ہے تو خان صاحب اسے آپ نے کم کرنا ہے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے سات سو کی چیز گیارہ سو روپے میں مل رہی ہے اس میں بہت فرق ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے پہلے ہمیں ایز آف پروائیڈنگ دی فود ٹو دی پور پیپل آپ نے وہ جو دیکھیں بڑے زبردست قسم کے پناہ گاہ اور سسٹم بنا دی اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب وہاں روٹی کھا سکتا ہے لیکن یہ مہنگائی کو کم کرنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں خطے میں ہم پیٹرول بھی سستہ دے رہے ہیں دنیا میں اور بھی مہنگائی بڑھ چکی ہے حالات بہت خراب ہیں لیکن اب یہاں پر آپ کی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے آپ کو قوم نے لیڈر مانا اسی لیے اس وقت دیکھیں اپوزیشن کے پاس کمزور ترین اپوزیشن کے پاس صرف اور صرف ایک ہی جواز ہے کہ مہنگائی بہت ہے اور اس بات پر کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہیں سکتا باوجود کے سارے فیکٹس اور حقائق آپ کے حق میں اس کے باوجود آپ کو کیونکہ آپ حکمران ہیں یہ آپ کی کام ہے آپ کا جواب ہے آپ لیڈر ہیں آپ نے مہنگائی کو ہر صورت میں شکست دینی ہیں لیکن گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ